اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے یومیاں پچاس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو قیامت کے دن اس کو یہ اعزاز ملے گا کہ میں خود اس کے ساتھ مصافحہ کروں یہ اس سے بڑا کیا عزاز ہوگا کہ اتنے عالم میں اتنی بھیر میں اتنے آدم میں اور خود آپ اس کو امیجن کیجئے کہ یہ چھوٹا سا مجھ پر بیٹھا ہے مثلا کے بارے مختصر احباب ہیں اور کوئی شخص داخل ہوتا ہے محفل میں شریک ہوتا ہے اور یہاں کا کوئی بھی محترم شخص کھڑے ہو کر اس کو سلام کرے یا اس کو تھوڑا سا پاس پورا کر سلام کرے تو پھر اس کی شان و شوکت اور علوویت کا کیا عالم ہوتا آپ کہیں گے یہ کوئی بڑا معزز انسان ہے یہ کوئی بڑا خاص دنگا ہے جس کو یہ احترام دیا گیا ہے ایسا ہی ہوگا تو ایزیٹ آپ سمجھ لیں کہ کل قیامت کا جب میدان لگا ہوگا اور نفسی نفسی وہ ذرا آپ تھوڑا سا سکیچ دماغ میں لائیں جو آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جیسی ذاتِ نفسات جو ہیں وہ بھی تھر تھر کام پرے ہوں گے انبیاء اکرام جیسی ذاتِ نفسات جو ہیں وہ تھر تھر کام پرے ہوں گے اس عالم کے اندر جس بندے کو حضور پاس بلا کر اس کو پروٹوکول دیں گے اس سے پیار دیں گے اور اس کو لائک احترام فرمائیں گے وہ خوش نصیب ہے جو دنیا میں اس غرص سے درود پاک پڑتا ہے تو عزیزانِ گرامی میں نے پندرہ بیس منٹ ہی آپ سے مفتو کرنی ہے تو میں یہ چاہوں گا یہ جو احدیث آج میں ذکر کروں ہم اس غرص سے اس کو سماد کریں کہ ہماری زندگی کا یہ حصہ بن جائیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایسے عامال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو کرنے میں بہت ہلکے ہوں گے جو کرنے میں بہت مختصر ہوں گے لیکن ان کا ثواب بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا یعنی کہ بڑے مختصر آپ دیکھیں آپ پچاس مرتبہ درود پاک کتنی دیر میں پڑھ لیں گے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگ جائیں گے پانچ منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ اس محفل کی برکت سے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں بنانا آپ کا آنا اس کا حق دا ہوگی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز آپ اس حدیث پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ کہ یہ اپنا معمول بنا لیں چلتے پھرتے درود پاک کا تو کبھی بھی آپ کو کبھی کوئی تھوڑ نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی ابھی یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے اللہ پاک ان کو شہد دے عالی حضرت امام اہل سنت کا جو واقعہ ہے حج کا جو ملفوظات میں لکھا ہے آپ کے فرضت دے ارجمند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ یہ مادر ذات ولی پیدا ہوئے ہیں عالی حضرت امام اہل سنت اپنے پیر صاحب کے ہاں سعادت حاصل کر رہے تھے اور پیر صاحب کی خدمت کر رہے تھے تو آپ نے آپ کی چونکہ جو عبالحسین نوری مہربی رحمت اللہ تعالی آپ کے جو شیخ ہیں انہوں نے عالی حضرت کو یہ بشارت دی یہ مجدہ سنایا کہ احمد رضا اللہ پاک نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا اور وہ بیٹا ایسا ہے کہ اللہ نے جب وہ اپنے والدہ کے شکم میں تھا اللہ پاک نے اس کی قسمت میں وہی سے ولایت لکھ دی ہے مولانا مصطفیٰ رکھا انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ آپ کہتے ہیں کہ عالی حضرت امام اہل سنت حج پہ جا رہے تھے تو مجدہار میں جہاز آ گیا بیری جہاز تو تھا وہ تلاتم میں آ گیا مجدہار میں آ گیا تو آپ کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھی اب آہو بھگا اٹھ گیا بھویلہ اٹھ گیا کہ جہاز دھوک جائے گا اور تباہی ہو جائے گی ہم مر جائیں گے اس طرح کی کیفت بن گئی تو آپ کہتے ہیں کہ صحیحی عالی حضرت مکمل سکون سے بیٹھے ہیں آپ کی چہرے پہ تمانیت ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے گا فرمایا کہ بیٹا آپ کو کوئی ملال نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ملال تو اس کو ہوتا ہے جس کا پیچھے کوئی سانی نہیں ہوتا جس کے پیچھے کوئی لجبال نہیں ہوتا ہمارے آقا تو ہمارے ساتھ ہیں تو میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرمایا سنا ہے فرماتے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے سفر کی جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ سخ خردہ نہ حاضر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو امن سے اس سفر کے اندر آفیر ادا فرماتے ہیں تو امہ جانگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ دعا پڑھی ہے اور سفر میں جنابے والا مجھے کوئی رنج آجائے کوئی تکلیف ہو جائے تو یہ کہنے کی دیر تھی تو کہنے کی خدا کی قدرت دیکھے کہ وہ جہاز ہموار ہو گیا اور وہ اپنے مکمل جوبن پر چلنا شروع ہو گیا تو یہاں اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی سواری پر بیٹھیں تو لازمان دعا پڑھا کریں یہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے یہ دعا پڑھیں اب انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں آتی یا کسی کو یہ نہیں آتی تو پھر کیا کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ درود پاک میں اتنی جامعیت ہے کہ آپ جس نیت سے پڑھیں گے جس دعا کی نیت سے پڑھیں گے آپ کو اللہ پاک اسی دعا کا اثر عطا فرما دیتا ہے یعنی کہ یہ دعا آپ یاد کیجئے لیکن جب تک یہ آپ کو نہیں ذہن نشین ہوتی آپ درود پاک اس نیت سے پڑھ لیں گے یا اللہ اس دعا کی برکت مجھے عطا فرما دے اور یہ ایک اور بھی میں چیز اب زمنا ناجیت ہمیں ایڈ کر دوں کہ جب بھی سواری پر بیٹھا کریں تو بسم اللہ والحمدللہ یہ تیسری چیز میں ذکر کر رہا ہوں اس محفل میں پہلا کیا ہے پچاس مرتبہ درود پاک یہ آپ نے اپنا کرنا ہے دوسرا کہ کوئی دعا اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے اس نیت سے درود پاک پڑھ لیں کہ یا اللہ اس دعا کا اثر ہمیں بولیے نا اثر فرما ہمیں عطا فرما تو وہ بھی آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا اب یہ تیسری بات میں آپ سے ارز کرنا ہوں کہ درود پاک درود پاک کے حوالے سے بات چاہ رہی تھی سواری بسم اللہ درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا بسم اللہ والحمدللہ کیا بسم اللہ والحمدللہ یہ حدیث پاک میں آیا کہ حضور عطا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرمایا کہ کوئی میرا امتی یہ سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لیں بس یہ ایک مرتبہ پڑھنا آپ نے بسم اللہ والحمدللہ کتنا ہے بسم اللہ والحمدللہ دو لفظ ہیں تو حضور علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک اس سواری کے ہر قدم پر میرے اس امتی کے نام اعمال میں ایک نیکی داخل فرماتا ہے اللہ اللہ یعنی آپ اندارہ لگا لیں کہ کوئی پانچ دس کلومیٹر سفر کرے تو کتنے قدم بن جائیں گے اور صرف یہ جملہ زبان سے ادا کرنے کی دیر ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر کتنا بڑا حسان ہونا ہے یہ محافل ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ باتیں ہم اپنی زندگی میں لے آئے ان کو ہم عملی طور پر پہچان لیں بس اور میرے نزدیک کوئی بیان کا مقصد نہیں ہوتا یہاں پر کوئی لاپ لینا پر میرا مقصد نہیں ہے جا کچھ نہیں ہے تو یہ تین باتیں ذہن میں لکھیں اور آخر میں ملاد کے حوالے سے چونکہ محفل ہے اور یہ بڑا دکھ بھی ہے کہ ملاد شریف کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اللہ پاک آئندہ زندگی میں اگر ہماری زندگی ہے اللہ پاک اس کا عدد کرنے کی ہمیں توفی کتاف نہ میں نے لاسٹ ٹائم جب شبیر بھئی کی طرف محفل تھی